السلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم مطالعہ پاکستان کے پچاس اہم مدودی سوالات اور ان کے جوابات دیکھیں گے تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ جو امسی کیوز ہیں یہ انگلیش میں بھی ہے اور ساتھ میں میں نے ان کی اردو ٹرانسلیشن بھی لیکھ دیئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو کویسٹن نمبر ون ہے بیس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان is نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے تو اس کے تین آفچن ہے رائٹ آنسر is اسلامی کوڈ آف لائف اسلامی زابطہ حیات تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے کویسٹن نمبر ٹو دا مین سورس آف آئیڈیالوجی آر نظریہ کے اہم ذرائع ہیں رائٹ آنسر is ٹری کویسٹن نمبر ٹری اسلام is a code آف اسلام ایک زابطہ ہے رائٹ آنسر is لائف کویسٹن نمبر ٹو کویسٹن نمبر ٹایڈیالوجی کیس صدی کے دور میں بہت سی قوموں کو ازادی ملی رائٹ آنسر is ٹوینٹی بیسویں صدی کویسٹن نمبر ٹایڈیالوجی دا فرسٹ پیلر آف اسلام اسلام کا پہلا ستون کیا ہے رائٹ آنسر is توہید اینڈ پرافیٹ ہود کویسٹن نمبر ٹایڈیالوجی نماز نماز اسلام کا کون سا ستون ہے رائٹ آنسر is سیکنڈ کویسٹن نمبر سیمن تھرڈ پیلر آف اسلام اسلام کا تیسرا ستون کون سا ہے رائٹ آنسر is فاسٹنگ روزہ کویسٹن نمبر ایٹ فورت پیلر آف اسلام اسلام کا چوتھ ستون کون سا ہے رائٹ آنسر is زکاة کویسٹن نمبر نائن فیفت پیلر آف اسلام اسلام کا پانچمہ ستون کون سا ہے رائٹ آنسر is حج کویسٹن نمبر ٹین کس نے برسگیر کے مسلمانوں کو رنگ و نسل کے بودھ توڑنے کا مشورہ دیا رائٹ آنسر is سر سید احمد خان کویسٹن نمبر ایلیمن ہو ہے در سپریم آثارٹی ان اسلام اسلام میں کس کو سب سے اعلی افتیار حاصل ہے رائٹ آنسر is اللہ المائٹی اللہ تعالی کویسٹن نمبر پل سلطان فتیلی ٹیپو رول سلطان فتیلی ٹیپو نے کس ریاست پر حکومت کی رائٹ آنسر is محسور کویسٹن تھرنٹین پاکستان is what type of state پاکستان کس قسم کی ریاست ہے رائٹ آنسر is آئیڈیالوجیکل نظریاتی کویسٹن فورٹین the factors form and ideology are called ایک نظریت تشکیل دینے والے عوامل کیا کہلاتے ہیں رائٹ آنسر is سورس کویسٹن ففٹین what was the aim of life of the muslims of south asia جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد کیا تھا رائٹ آنسر is اسلام کویسٹن سکسٹین what was the basis of separate muslim nationality الہیدہ muslim قومیت کی بنیاد کیا تھی رائٹ آنسر is توحید کویسٹن سیونٹین what are the principles of the establishment of the islamic state اسلامی ریاست کے قیام کی اصول کیا ہے رائٹ آنسر is democratic کویسٹن ایٹین who was the last مغل ایمپیرر آخری مغل بادشاہ کون تھا رائٹ آنسر is بہادر شاہ زفر کویسٹن نائنٹین what was the name of trade company of english merchants انگریز تاجروں کی تجارتی کمپنی کا نام کیا تھا رائٹ آنسر is east india company کویسٹن ٹوینٹی which party was founded in 1885 اٹھارہ سو پچاسی اسوی میں کس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی رائٹ آنسر is انڈیا نیشنل کانگریز کویسٹن ٹوینٹی ون who founded انڈیا نیشنل کانگریز کس نے انڈیا نیشنل کانگریز کی بنیاد رکھی رائٹ آنسر is پی او ہیون کویسٹن ٹوینٹی ٹو who delivered دا احل آباد ایڈریس ان نائنٹین تھرٹی خطبہ آل آباد کس نے پیش کیا رائٹ آنسر is علامہ اقبال اجتماعی سوچ کو قومی مقصد کے حصول کا نام دینا کیا کہلاتا ہے رائٹ آنسر is پاکستان ایڈیالوجی کویسٹن ٹوینٹی فور مسلم لیگ was founded in مسلم لیگ کی بنیاد کب رکھی گئی رائٹ آنسر is نائنٹین زیرو سکس کویسٹن ٹوینٹی فائیو قراردادی لہور کا دوسرا نام کیا ہے رائٹ آنسر is پاکستان ریزولوشن قراردادی پاکستان کویسٹن ٹوینٹی سکس دا پاکستان ریزولوشن was passed in which city قراردادی پاکستان کس شہر میں منظور ہوئی رائٹ آنسر is لاہور کویسٹن ٹوینٹی سیمن اٹ ویچ پلیس ان لاہور was the پاکستان ریزولوشن سیشن ہیڈ لاہور میں کس جگہ پر قراردادی پاکستان کا انعقاد ہوا رائٹ آنسر is منٹو پارک کویسٹن ٹوینٹی ایٹ ویٹسن ٹوینٹی ایٹ ویٹسن ٹوینٹ نیم آف منٹو پارک منٹو پارک کا موجودہ نام کیا ہے رائٹ آنسر is اکبال پارک کویسٹن ٹوینٹی نائن دا اینیوال سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ was held in لاہور فرام مارچ انیسو چالیس آل انڈیا مسلم لیگ کا سلانہ اجلاس منعقد رہا رائٹ آنسر is ٹوینٹی ٹو مارچ تو ٹوینٹی فورت مارچ قویسٹن ٹوینٹی ہو پریزنٹیڈ لاہور ریزولوشن آن ٹوینٹی تھرڈ مارچ نائنٹین فورٹی تیس مارچ انیسو چالیس اسوی کو قرارداد پاکستان کس نے پیش کی رائٹ آنسر is مولوی فضلحق قویسٹن ٹھرٹی ون لاہور ریزولوشن آن ٹوینٹی تھرڈ مارچ نائنٹین فورٹی قرارداد پاکستان منظور کر لی گئی مارچ انیسو چالیس رائٹ آنسر is ٹوینٹی تھرڈ مارچ قویسٹن ٹھرٹی ٹو ہو سپورٹی لاہور ریزولوشن فرام بیہار کس نے بیہار سے قرارداد پاکستان کی حمایت کی رائٹ آنسر is ایم اسمیل محمد اسمیل قویسٹن ٹھرٹی تھری ہو سپورٹی لاہور ریزولوشن فرام بلوچستان بلوچستان سے کس نے قرارداد پاکستان کی حمایت کی رائٹ آنسر is قاضی ایم عیسی قاضی محمد عیسی قویسٹن ٹھرٹی فور ہو سپورٹی لاہور ریزولوشن فرام این ڈیو ایف پی کس نے این ڈیو ایف پی سے قرارداد پاکستان کی حمایت کی رائٹ آنسر is ارنگزیب خان تو آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ این ڈیو ایف پی سے کیا بنت ہے قویسٹن ٹھرٹی فائیو ہو سپورٹی لاہور ریزولوشن فرام پنجاب پنجاب سے قرارداد پاکستان کی حمایت کس نے کی رائٹ آنسر is مولانا زفر علی پاکستان ڈے کا سرکاری نام کیا ہے رائٹ آنسر is یوم پاکستان قویسٹن ٹھرٹی سیون دہ منارہ پاکستان واز بیلٹ ان منارہ پاکستان کتنی عرصہ میں تمیر کیا گیا رائٹ آنسر is ایٹ جیئرز قویسٹن ٹھرٹی ایٹ سر سید احمد خان واز برن ان سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے رائٹ آنسر is ایٹین سیونٹی ایڈی قویسٹن ٹھرٹی نائن ویر واز سر سید احمد خان بارن سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے تھے رائٹ آنسر is دل ہی قویسٹن فورٹی سر سید احمد خان فادر نیم واز سر سید احمد خان کے والد کا نام کیا تھا رائٹ آنسر is سید محمد متقی قویسٹن فورٹی ون وہ کون سے پہلا رہنما تھا جس نے اس نظری کی وضاحت کی تھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں رائٹ آنسر is سر سید احمد خان قویسٹن فورٹی دو سر سید احمد خان فونڈد سائنٹیفک سوسائٹی ان دے جیر آف سر سید احمد خان نے کس سال سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز کیا رائٹ آنسر is ایٹین سکسٹی فور ایڈی قویسٹن فورٹی تری ویر سر سید احمد خان سید اپا سائنٹیفک سوسائٹی سر سید احمد خان نے کہا سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی رائٹ آنسر is غازی پور قویسٹن فورٹی فور سائنٹیفک سوسائٹی ٹرانسلیٹر دا مارڈن وارک فرام سائنٹیفک سوسائٹی نے جدید کام کا ترجمہ کیا رائٹ آنسر is انگلیش ٹو اردو قویسٹن فورٹی فائیو سائنٹیفک سوسائٹی پبلشت اجرنل سائنٹیفک سوسائٹی نے کب ایک جریدہ شائع کیا رائٹ آنسر is ایٹین سکٹی سکس ایڈی قویسٹن فورٹی سکس ون سر سید احمد خان went to انگلینڈ سر سید احمد خان انگلینڈ کب گئے رائٹ آنسر is ایٹین سکٹی نائن ایڈی قویسٹن فورٹی سیون how many years سر سید احمد خان stayed in انگلینڈ سر سید احمد خان کتنے سال تک انگلینڈ میں رہے رائٹ آنسر is two years question 48 م ا ا ا ا سکول was established at م ا ا ا ا سکول کہاں پر قیم کیا گیا رائٹ آنسر is علی انگل تو آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ م ا ا ا ا سے کیا بنتا ہے question 49 when mao was established mao کب قیم کیا گیا رائٹ آنسر is 1875 ad question 50 when mao was upgraded to college کب mao skool کو کالج کا درجہ ملا رائٹ آنسر is 1877 ad تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے مطالعہ پاکستان کے پچاس مروی سبلا دیکھے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں بھی ہم پچاس سبلا دیکھیں گے مطالعہ پاکستان کے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے تو فرنڈز تھانکو فر واشنگ اور اللہ حافظ